اب میرا پاورپون پریزنٹیشن کمپلیٹ ہے اب میں اس پریزنٹیشن کو ریویو کروں گا تاکہ اگر اس میں کوئی سپیلنگ کی گلتی ہو یا اس میں کوئی اور فلاہ ہو خامی ہو تو میں اس کو ریکٹیفائی کر سکوں تو میں سلائیڈ نمبر ون کو سلیکٹ کرتا ہوں ریویو مینیو پر کلک کرتا ہوں جب میں ریویو مینیو پر کلک کرتا ہوں تو اس مینیو کے تحت تمام کمانڈ یہاں پر Quick Access Toolbar Area میں ڈسپلی ہو جاتے ہیں تو ان کمانڈز کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں پہلے ہم سپیلنگ کے کمانڈ کو دیکھتے ہیں جب میں سپیلنگ کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں تو اب مائکروسوفٹ پاورپوائنٹ مجھے سٹیپ بائی سٹیپ تمام سپیلنگ کی غلطیہ ہائی لائٹ کرے گا اور پھر یہاں پر مجھے سجیشن بھی دے گا کہ اگر آپ اس کو کریکٹ سپیلنگ کے ساتھ ریپلیس کرنا چاہے تو یہ یہ سجیشن ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہ مجھے بتا رہا آئے کہ میری یوٹیوب کی جو سپیلنگ ہے وہ غلط ہے اور یہاں پر یہ مجھے سجیشن بھی دے رہا ہے کہ میں اس سپیلنگ کو اس سپیلنگ کے ساتھ ریپلیس کروں تو جو سپیلنگ ٹھیک ہے میں اس کو سلیکٹ کروں گا اور پھر چینج کے کمانڈ پر کلک کروں گا اگر میں چینج آل کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں تو پھر یوٹیوب کی جتنی بھی سپیلنگ کی غلطی آئے تو وہ ان کو اس کریکٹ ورڈ کے ساتھ ریپلیس کریں گے ٹھیک ہے تو میں اس کو اس کے ساتھ ریپلیس کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ ریپلیس ہو گیا اب اس سے جو سپیلنگ کی غلطی آئے وہ ختم ہو گئی میں اس کو یہاں سے کلوز کرتا ہوں تیسر اس مراد یہ ہے کہ اگر میں کسی لفظ کو سلیکٹ کروں فور اگزامپل میں سبسکرائب کے لفظ کو سلیکٹ کرتا ہوں اور پھر تیسر اس کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں تو اب سبسکرائب ورڈ کے مختلف جو سینونیم ہے وہ یہاں پر ڈسپلی ہو رہا ہے ٹھیک ہے فور اگزامپل پلیچ سپورٹ یہ تمام سینونیم ہے اس سبسکرائب ورڈ کے فور اگزامپل اگر میں اٹینڈ کا ورڈ سلیکٹ کرتا ہوں دوبارہ تیسر اس کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں تو اب دیکھیں یہ مجھے اٹینڈ کی جو سینونیم ورڈ سے وہ یہاں پر ڈسپلی کر رہا ہے یعنی جوائن لسن سر اور پھر میں اس ورڈ کو ان ورڈز میں سے کسی بھی ورڈز کے ساتھ ریپلیس کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو میں اس کو بھی کلوز کرتا ہوں چک ایکسیسیبیلیٹی کا کمانڈ بہت امپورٹنٹ ہے جب میں اس کمانڈ پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر ایکسیسیبیلیٹی پین میں مجھے میرے پاورپوائنٹ پریزنٹیشن میں ایکسیسیبیلیٹی کے مطلق جتنی بھی ایشیوز ہیں وہ ہائیلائٹ ہو رہا ہے فور ایکزامپل یہاں پر مجھے بتایا جا رہا ہے کہ میرے اس پاورپوائنٹ پریزنٹیشن میں دس ایسے اوبجیکٹس ہیں جن کے ساتھ پراپر ڈسکرپشن نہیں ہے اور یہ اوبجیکٹ کوئی پکچر گراف چارٹ سمارٹ اٹ یا ٹیبل وغیرہ ہو سکتے ہیں پھر میں اپنے پاورپوائنٹ پریزنٹیشن کو منولی ایکزامن کروں گا اور دیکھوں گا کہ وہ کون کون سے اوبجیکٹ ہے جن کے ساتھ پراپر ڈسکرپشن نہیں ہے فور ایکزامپل اب دیکھئے سلائیڈ نمبر فور میں اس اوبجیکٹ یعنی چارٹ کے ساتھ پراپر ڈسکرپشن نہیں ہے تو پھر میں منولی اس کے ساتھ کوئی ڈسکرپشن ایٹ کر سکتا ہوں اس طرح میرا پاورپوائنٹ پریزنٹیشن میرے آڈینس کیلئے زیادہ ایکسیسیبل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھئے مجھے یہاں پہ بتا رہا ہے کہ میرے چار ایسے سلائیڈ ہے اس پریزنٹیشن میں جن کے ساتھ پراپر سلائیڈ ٹائٹل نہیں ہے تو یہاں پر میں منولی اس کو ایکزامن کروں گا فور ایکزامپل سلائیڈ نمبر ون کو اگر ہم دیکھتے تو یہاں پر پراپر سلائیڈ ٹائٹل نہیں ہے یہ میں نے سلائیڈ ٹائٹل کیلئے ایک سمارٹا ڈیزائن کیا ہے لیکن یہ پراپر سلائیڈ ٹائٹل نہیں ہے اس لئے اس کو یہ میسنگ سلائیڈ ٹائٹل دیکھا رہا ہے اسی طرح اگر میں سلائیڈ نمبر ٹو پر مو کرتا ہوں تو اس میں بھی پراپر سلائیڈ ٹائٹل میسنگ ہے اسی طرح سلائیڈ نمبر فائر میں بھی ایک پرپر سلائیڈ ٹائٹل ہے لیکن سلائیڈ نمبر سکس پر ابھی کوئی پرپر سلائیڈ ٹائٹل نہیں ہے فور اگزامپل میں اس کو ٹرانسفورم کرتا ہوں اس سلائیڈ کو ٹھیک ہے تو میں ہوم مینیو پر جاتا ہوں لے آؤٹ کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں اور سپوز میں اس کا جو لے آؤٹ ہے وہ چینج کرتا ہوں ٹائٹل ان کنٹینڈ سلائیڈ کو تو اب دیکھیں یہاں پر سلائیڈ ٹائٹل کیلئے ایک ٹکس باکس انسٹ ہو گیا ہے سپوز میں یہاں پر سلائیڈ ٹائٹل انسٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو دیکھیں بھی فور ہے اگر میں یہاں پر فور اگزامپل یہ ایٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہ ٹری ہو گیا مطلب یہ کہ اس سلائیڈ کا بھی اپراپر ایک ٹائٹل آ گیا ہے ٹھیک ہے میں اس کو انڈو کرتا ہوں صرف آپ کے سمجھانے کے لئے کیا ہے ٹھیک ہے اب سلائیڈ نمبر سیون پر دیکھیں اس میں بھی پروپر سلائیڈ ٹائٹل ہے سلائیڈ نمبر ایک پر بھی ہے اور سلائیڈ نمبر نائن پر بھی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ مجھے یہ وارننگ دے رہا ہے کہ میرے دو اس سلائیڈ سے جس میں جو میرے سلائیڈ کا بیگرانڈ کلر ہے اور اس پر جو ٹیکسٹ ہے وہ پروپرلی ویزبل نہیں ہے یعنی سلائیڈ کے بیگرانڈ کا کلر اور سلائٹ کے کانٹینٹ کا جو کلر ہے یہ آپس میں کنٹراسٹ نہیں کر رہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی میں مینویلی اگزامن کروں گا اور پھر اس کو ٹھیک کروں گا فور اگزامپل اگر میں اس سلائٹ کو دیکھتا ہوں تو دیکھئے اب اس سلائٹ پر جو کانٹینٹ کی ویزیبیلیٹی ہے وہ کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ ایکسیسیبیلیٹی کا جو کمانڈ ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن آپ کے آڈینس کیلئے کتنا زیادہ کنینینٹلی ویزیبل یا انویزیبل ہے یعنی ایکسیسیبل ہے یا ان ایکسیسیبل ہے ٹھیک ہے دوبارہ میں ریویو مینو پر کلک کرتا ہوں سلائٹ نمبر ون پر جاتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پر میں اپنے مختلف سلائٹ پر مختلف طرح کے کمنٹس انسٹ کر سکتا ہوں فور اگزامپل میں سلائٹ نمبر تری کو سلیکٹ کرتا ہوں سپوز میں اس میں اس اوبجکٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں میں ایک نیا کمنٹ انسٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں نیو کمنٹ کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہاں پر یہ کمنٹ کا جو آئیکن ہے وہ آہ دسپلے ہو گیا ہے اور یہاں پر میں کوئی بھی جو کمنٹ سے وہ انسٹ کر سکتا ہوں فور اگزامپل دس is the introductory سلائٹ ٹھیک ہے یہ میرا کانٹینڈ ہو گیا میں اس کو کلوز کرتا ہوں اگر میں اس کمنٹ کو ڈلیٹ کرنا چاہوں تو میں اس کیلئے اس کو سلیکٹ کروں گا اور پھر ڈیلیٹ کے کمانڈ پر کلک کروں گا ٹھیک ہے اور یہاں سے میں ڈیلیٹ کا آپشن سلیکٹ کروں گا تو یہ کمنٹ ڈیلیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے میں اس کو انڈو کرتا ہوں اس طرح اگر میں ڈیلیٹ all کمنٹ on slide کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں تو پھر میرے اس slide پر جتنی بھی کمنٹس ہوں گے وہ ڈیلیٹ ہوں گے اور اگر میں ڈیلیٹ all کمنٹس in presentation کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں تو پھر میرے اس powerpoint presentation میں جتنی بھی کمنٹسے وہ ڈیلیٹ ہوں گے ٹھیک ہے اسی طرح میں یہاں سے previous اور next کے کمانڈ پر کلک کر کے اگلے اور پچھلے جو کمنٹسے اس پر move کر سکتا ہوں اور اسی طرح اگر میں show کمنٹس کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں اور پھر کمنٹ پین کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں تو یہ کمنٹ پین ڈسپلے ہو جاتا ہے ابھی یہ ڈسپلے اگر میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ ڈسپیر ہو گیا اگر دوبارہ اس پر کلک کرتا ہوں اور کمنٹ پین کو اکٹیویٹ کرتا ہوں تو اب یہ کمنٹ پین اکٹیویٹ ہو گیا ہے اگر میں always open is read only کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں تو اب میرا یہ powerpoint presentation جو ہے یہ protected ہو گیا ہے ٹھیک ہے سپوز میں اس کو close کرتا ہوں میں اس کو save بھی کرتا ہوں ٹھیک ہے اب سپوز میں اس کو دوبارہ open کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ sample presentation اس فائل کا نام ہے ٹھیک ہے میں اس کو close کرتا ہوں تو اب یہ is a read only ہے میں اس میں کوئی changes نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں delete کر رہا ہوں یہ delete نہیں ہو رہا ہے میں typing کر رہا ہوں نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کو میں نے uirیڈ only کیا ہے ٹھیک ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ نہیں میں اب اس میں کوئی editing کرنا چاہتا ہوں تو اب میں اس کو save as کروں گا یعنی اس کو is a different name save کروں گا ٹھیک ہے تو میں file menu پر click کروں گا اور save as کے command پر کلک کروں گا ٹھیک ہے تو میں اس کو یہی نام دیتا ہوں یعنی سیمبل پریزنٹیشن اور اس کو میں سیو کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو ریپلیس کرتا ہوں جو ریڈ آنلی والا فائل تھا تو اب یہ میں ریڈ آنلی کے آپشن کو ڈی اکٹیویٹ کرتا ہوں اب اس میں میں چینجن کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو امید ہے دیر ریویورز کے آپ مایکروسوپ پاور پوائنٹ کی ریویو منیو کے بارے میں جان گئے ہوں گے سٹے ٹیون کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے کچھ اور امپورٹن ٹاپک کے بارے میں بتاؤں گا ٹینک یو ویری مچ